موسیقی اب تو پرماتمہ نے ایسا گیان دے دیا بچو بالک بالک بھی سمجھ سکتے ہیں کبیری جگوٹ ایسے پرمانداز صاحب کو دے دے گا تو اس سمجھ کے لیے وہ پرمان بنانے تھے پرماتمہ نے ان بچوں کو اپنے کو سرن میں بھی لینا تھا ان کا بھی جنم ورن کا دیر روگ مٹانا تھا تو ملک داس جی کو سچھکھنٹ لے کر گئے پھر ان کو واپس چھوڑا اے 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 اس کے بعد ملک داس جی کہتے ہیں جے پورے من شاہب نام کبیر جے پورے من پرمے سور ہے نام کبیر ایک سمیں گروبن سی بجائی کالندری کے تیر ایک سمیں گروبن سی بجائی کالندری کے تیر سور نرمونی جن تھکت بہیں وہاں روک گیا دریانیر جے پورے من پرمے سورے نام کبیر دوہ دین کا جھگڑا چھڑ گیا تنکنا دھرتے دیر دونوں دین کا جھگڑا چھڑ گیا تنکنا دھرتے دیر کوئے گڑے کوئے اگن جلاوے ڈھونڈیا نہ پایو سریر جے پورے من پرمے سورے نام کبیر امر لوک سے ست گرو آئے کٹن یمک جنجیر امر لوک سے ست گرو آئے کٹن کال کی جنجیر دا سے ملوک سلوک کہتے ہیں کھو جو خسم کبیر جے پورے من پرمے سورے نام کبیر جے پورے من صاحب نام کبیر امروک داستی پھر یہ کہتے ہیں کہ جپو رے من اس پرمیشور نام کبیر کا نام جپو اس پرمہتما نے جو منتر دیا اس کا جاپ کرو ایک سمیں گروہ ونسی بجائی کالندری کے تیر کالندری کہتے ہیں یمنا کو ایک سمیں پرمہتما ماتھرا میں گئے دھرم داستی نکاہ وگون وہ شری کرسن جی کے پوزاری تھے دھرم داستی نے کہا بھگوان شری کرسن بھگوان تھے یا گویں چرایا کرتے تھے اور ایسے ایسے بہت سی اور جمنا کے اندر نایا کرتے تھے وہ ایسی بنسوری بجاتے تھے گویں بھی کھچی آ جاتی تھی گوال بھال بھی کن کے مک کی طرف دیکھتے رہ جاتے تھے تو پرمہتما نے کہا ٹھیک ہے بچہ کیا بنسوری بجانے سے اور گویں اور گوال بالوں کے کھچے آنے سے ہی بھگوان صدھ ہوتا ہے نہیں نہیں وہ تو بھگوان تھے وہ تو بھگوان تھے لالا جی تھا نہیں اب پرمہتما نے سوچھا بھی بولے بھگت کو کیسے سمجھاؤں کونسے طریقے اپنا ہوں کیونکہ پرمان بناب جی بہت دیر سے مانتا ہے تو پرمہتما نے کہا بھی وہ جمنا کہا کہ یہ ادھر تھوڑی سی دوری پر ہے وہاں چلتے ہیں اب پرمہتما نے ایسے ہاتھ کیا ایک بنسوری آگی اپنے آپ یہ بنسوری بجاتے ہیں اور پرمہتما نے جب سر بھریا بنسوری کا پورے برمہنڈوں میں گونج گئی اوپر سے دیوتا لوگ آ کر بھی چاروں طرف آکاس میں سامنے سننے کے لیے اپنے اپنے وہاں انہوں پر کھڑے ہو گئے درم داستی دیکھنے لگے کہ ایسا اپن ہے یا کیا ہے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جمنا ندی کا جو جل بہ رہا تھا پر وہاں وہ بھی رک گیا اس مالک کی اس بنسوری کی دھن سڑنے کے لیے درم داست حق کا وقہ رہ گیا اور چرنوں میں گر گیا تو پہنے آتموں ملک داستی اس تیز کا ورنن کرتے ہیں ایک سمیں گروبن سی وجائی کالندری کی تیری سور نرمونی جن تھکت وہے وہ رک گیا دری آنیر جپر من سامرت نام کبیر پھر بتاتے ہیں کہ دونوں دین کا جھگڑا چھڑ گیا اور تنک نہ دھرتے دھیر کوئی گاڑے کوئی اگن جلاوے اور ڈھنڈیا نہ پایا شریر پرماتماں سہے شریر آئے تھے تو آپ کو بہت بہرداز نے پرکرن سنائے ہیں بتائے ہیں اب وہ گئے کیسے تھے یہاں سے سہسری رہتے ہیں سہسری رہتے ہیں جب پرماتماں بنارس میں آئے ہوئے تھے اپنی دوسرے پرکار کی لیلا کرنے کے لیے ایک بالک روپ میں پرگٹھ ہوئے تھے نیرو نیمہ نام کے نیسنطان دمپتی ان کو اٹھا لے گئے تھے جلاہا تھے وہ مسلمان جلاہا تھے وہ پہلے اسی جنم کے اندر برامن تھے لیکن مسلمانوں نے ان کو مسلمان بنا دیا تھا نام بھی چینج کر دیا تھا اور کوئی سازنہ ہونے سے وہ چلاہے کا کاریہ کرنے لگے جس قارن سے بیس تیس ورس کرتے رہے جلاہا نام پک گیا تو جیرے جیرے بڑے ہوئے تھے تو وہاں کاسی کے اندر گڑ تھا ہندو دھرم کے دھرم پرچارکوں کا اور وہیں سے سب شخصات دوسرے پورے دیس میں جاتی تھی تو پرماتمہ نے اس گڑ کو ہی توڑنا چاہا تھا کسی پرکار ان کی اکل ٹھکانے لادوں ان برامن گروہ منڈلے سوراچاریوں اور سنکرہ چاریوں کی پھر میرے بچے آپ پہ سمجھ جائیں گے یہ بھی تو میرے ہی بچے ہیں پرماتمہ کہتے تھے کبیر جی کہتے تھے یہ کالوس برمیت ہے مایاوس ان کے آنکھیں بند ہو گئے ہیں لیکن وہ تو نہیں مانے پھر بھی ان کی جو دند کتھائیں تھی ان کو پرماتمہ نے کھنڈیت کیا کیا بتاتے تھے جیسے ہندو دھرم کے دھرم گروہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بنارس میں مرتا ہے جس کی مرتو قاسی میں ہوتی ہے وہ سیدھا سورگ جاتا ہے اور جو مگھر کے اندر مرتا ہے مگھر کے اندر مسلمان ایک نواب تھا بیجلی خان پتھان بیجلی خان پتھان ایک نواب تھا اس کا رجے تھا تو وہاں جو مگھر ستھان تھا اس کے وارے میں انہوں نے یہ بتا رکھا تھا ہندو دھرم کے دھرم گروہ نے کہ وہ پرتھوی وہاں کا جو اکسیتر ہے بھگوان سیو نے سراب دے رکھا ہے وہاں جو مرے گا وہ نرک جائے گا اور ایک وہاں ندی بھیتی تھی آمی نام ہے اس ندی کا وہ دریہ بھیتی تھی اس کو بھی بھگوان سیو نے ساپت کر دیا تھا وہاں سوک گئی تھی اس لیے برامن لوگ کہا کرتے تھے مگھر میں کوئی نامرنا وہ پرتھوی سوچی نہیں ہے سدھ نہیں ہے تو جس کارن سے ہندو دھرم کے جو رچ لوگ تھے دھنی بھیتی تھے ان نے اپنے ماتا پتاؤں کو ورد وستہ جب ان کی ہو جاتی تھی تو بنارس میں رکھنا شروع کر دیا کرائے پہ کوئی کمرے درمسالہ لے کر کے اس کارن سے کہ ہمارے ماتا پتا کی مرد تو یہ تھی بنارس میں ہو جاگی کاسی میں ہو جاگی تو اس ورد چلے جائیں گے پرماتمہ کبیر جی کہا کرتے تھے بھائی بھومی بھوم سے ڈوب ہیں کلپت ہیں دو دین اور پورن برم سب کے گروف کبیر بھگوان مگر بھے لولین اور پھر بتاتے ہیں کبیر صاحب کہا کرتے تھے کہ مکتی کھیت ماتھورا پوری وہاں کی نیا کرسن کے لول کنس کے سی چانور سے وہاں پھرتے ڈامہ ڈولے اپنے اتموں بھرماتمہ کہا کرتے ہیں کہ تم آپ جی ماتھورا کو بھی ایک مکت اکسیتر مانتے ہو کہ وہاں سے کرسن جی نے بالے آوستہ میں بہت سے لیلائیں کی تھی وہاں ان کے چرن ٹکے تھے اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ ماتھورا میں جانے سے کلان ہو جاتا ہے اسی ماتھورا کے اندر کنس اور کیسی راکسس گوڑا بن کر آتا اور چانور جیسے بھی وہیں رہا کرتے تھے ماتھورا میں اور ان کی کیسی مرتی ہوئی اگر ماتھورا میں رہنے ماتر سے موکس سمبھو ہے تو کنس کیسی چانور سے وہاں پھرتے ڈامہ ڈولے وہاں کمائی کرتے تھے ان کا بککل اوٹریا ان کی کیسی درگتی سے مرتی ہوئی تو پرماتمہ کہا کرتے تھے کہ بھگتی کرنی چاہیے بھائی بھگتی کے بل سے سب کرموں کے کرنے سے آپ کہیں بھی مرتیو کو پرابت ہو جاؤ جب آپ کا سنسکار آتا ہے آپ سیدھے اپنے اُس ستھان اُس کرم آدھار سے ہی آپ اپنے سورگیات جیسے بھی آپ کا ستھانے وہاں جاؤ گے کہ پرچھوی کے اوپر کہیں بھی مرو برا وقتی تو نرک جائے گا اور صبح کرمی پرانی چاہے مگھر مرو اور چاہے مرو بنارس یا مٹھورا میں اچھے کرم کرنے والا سورگ اور برے کرم کرنے والا تو بھئی نرک میں ہی جائے گا لیکن برہمن لوگ نہیں مانتے تھے تو دھرم گروہ نے اتنی افوا فیلا دی ایسی مہیمہ دند کتا فیلا دی کہ جو کاسی میں مرے گا وہ موکس ہو جاتا ہے جو کاسی میں مرے گا اس کا موکس ہو جاتا ہے اس لیے جو بنیے لوگ تھے بنیے پیسے والے انہوں نے اپنے پاتا پتا کو انت سمیہ میں دو ورس چار ورس دس ورس رہو کوئی وہاں نوکر چھوڑ دیتے تھے ان کے لیے کہ ہمارے پتا نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے پیسہ ہمارے پاس ہے آرام سے وہاں رہ لیں گے اور ان کی مرتو ہوگی تو سورج چلے جائیں گے اب جب انہوں نے ایسے رکھنا شروع کیا تو ان دھرم گروہوں نے سوچا کیوں نہ ان کو ہم اپنے گھر رکھ لیں ان کے بوڑھوں کو بوڑھیاں کو اور رکھیں گے تو یہ کچھ ہمیں دیں گے بھی تو اس لالچ میں انہوں نے وہ آفت مول لے دی اور ان اپنے یزمانوں سے کہا اکسیتر بٹے ہوئے ہیں ان کے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے ماتا پتا کو آپ ہمارے گھر پی چھوڑ دو یا کتھا بھی سنا کریں گے اور یا بوجن بھی کر لیا کریں گے انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات پھر تو ہم اپنے ماتا پتا کے آپ کے گھر چھوڑ دیں گے تو ان کے وہاں خوب دکشنا بھی دینے لگے ان کے خرچہ بھی دینے لگے اور الگ سے بھی پیسے دان ان برہمنوں کو گروہوں کو دینے لگے جس کارن سے سبھی برہمنوں میں یہ ایک جیسے پی جی ہوئے اگرانا پی جی جیسے کھول لیا انہیں اپنا اتمہ ورد وستہ میں بودھا وقتی اگر ایس وست ہو جاوے تو ایک کے دو بھر ہو جاتا ہے وہ سے تو اپنا ماتا پتا برا تو نہیں لگتے لیکن اس کے لئے کتنا پریتن کرنا پڑتا ہے کیسے سنبھال کرنی پڑتی ہے کئی تھوک دیتے ہیں کئی دست لگ جاتے ہیں تو کئی پرکار کی ایسی بہت کچھ سیوا ہوتی ہے تو کچھ دن تا انہوں نے آیا آنند اور پھر بودھ سنبھال لے ہو گئے مسکل تو انہوں نے ملکہ ایک سکیم بنائی کہ نکی ٹکٹ کٹو دل دی انہوں نے کیا سکیم بنایا کہ ایک کرونت لگا دو ایک کرونت بنا لیا کرونت مطلب ایسی بنائی آرت گنگا کے کنارے ایک ایسی گفاسی بنا دی گنگا کے کنارے گاٹسا اس پہ اور ایک مڑی سی بنا کر ایسے اور اس کے اندر جیسے ایسے بنیوئی تھی اس کے اندر کرونت فٹ کر دیا اوپر ایسی اس کا سٹریکچر بنا دی اور اس کرونت کے ہنڈل تھوڑی سی دوری پر پچاس پچاس فٹ دوری پر رسے سے اندر اندر باندھ کر ایسا اندر گرانڈ بنا لیا اور وہ دور جا کر بیٹھ جیا دو جنہیں اس کو ہینڈل کرنے والے ایسے جنگل سا بہت ڈڈے سے اس میں جھاڑ سے تھے وہاں پر تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کفوا فیلا دی کہ جو گنگا کے کنارے اپنی کروت سے گردن کٹوائے گا وہ سیدھا سرگ سیگر سرگ جائے گا دو سیگر جانا چاہتا ہے سرگ اس کے لئے پرمہ تمہیں ایک کروت بھیجنا شروع کر دیا کروت مہنے لکڑی کٹن کا آرہا وہ اتنی لمبے لمبے دانتوں آلہ ایسے دونوں آتھوں سیدھ دور سے پکڑ کر چلاتے ہیں ایسا کروت بولتے ہیں تو بڑھ اپے آپ بھی دکھی والیتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا ہمارا تو سمیں آ چکا ہے ہم بھی دکھی ہیں سرید میں کبھی آنکھیں درد کر رہی ہیں کبھی بھڑک ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی نہ کوئی سمجھ سرید میں بنی ہی رہتی ہے اور ایسے گرو جی بتا رہے ہیں کہ بھگوان کی طرف سے کرونت آتا ہے اور اس سے جو گردن کٹ جائے اس سے گردن کٹیں گے اور انہوں نے بتا کہ پیڑا نہیں ہوتی بہت سی گردہ سے کام بن جاتا ہے جھٹکے کی طرح تو سب نے دیرے دیرے انہوں نے اپنے بودھرگوں نے اپنے بچوں سے پرارتھنا کی بیٹا ہم تو مرتیوں کے نکٹ ہیں اور ہمیں جانے دو تو بچے پھر منع کی سے کریں بھگوان کی طرف سے ایسا کوئی مستہ ہوگی ہے تو اچھی بات ہے پیتا جی بھی چاہ رہے تو انہوں نے کر دیا اتھا کسائی والا گردن کٹوانے وہاں پر آواز لگا دیتے پرماتمہ کرونت بیجیو اس کی لٹھا کے نیچے کو مو کر کر ہے پرماتمہ کرونت بیجیو اور اس کے پیچھے ایسے ستھان پر سیٹ کرتے تو سدھا اس سے نکل کر آتا وہ اور نیچے رسے ہوتے تو انہوں کو دو بار ایسے کر دیتا کچھ دیتا اور پھر اس کو گھما دیتے اوپر پھٹ ہو جاتا دیکھتا بھی ان کو تو اور کون دیکھ تھا اندر جا کر تو اٹھ نکال لے گئے وہ اٹھا کر وہ ہی سوا کر دیں پھر ان کی مرتیو کے اوپران تو گرو جی پھر یہ کرو وہ کرو پھنڈ کرو وہ نیاری دکھشنا اور اس کی ٹکٹ لگا دی انہوں نے کے سو روپی لگتے ہیں جب کرو آتا ہے ہم نے پوزہ کرنی پڑتی ہے تب کرو آتا اوپر سے اب اس سمعے کے سو روپے آج کے دس لاکھ کے برابر ہیں تو وہ بھی سوکار کیا پرماتمہ کہا کرتے بھائی کاسی کروت لیت ہیں آن کٹاو سیس پرماتمہ کے ملنے دو طریقہ سادنہ وہ ہمارے پاس ہے اس بھائی کو اپناؤ آپ کا کلیان ہو جائے گا اس بھرم کا نیوارن کرنے کے لیے پرمی اسور کبیر جی نے بہت سی کتھائیں سنائی بہت سی پروچن کی وانی سنائی پر نہیں ہمارے گلے اُتری اٹھان تھا وہاں کا نواب تھا وہ ایک سمیں کیا ہوا کہ مگھر اکسیتر میں سوخہ گر گیا اکال گر گیا انہوں نے کیونکہ مگھر نگر ہے ایک چھوٹا سا پہلے بستی جلا تھا اتر پردیش میں گورک پر سے پچیس کلو اٹر پورلی سائیڈ میں بستی کی طرف ہاتی اب اس کے نام ہی سنت کبیر نگر جلا رکھ دیا گیا ایک چھوٹا سا مگھر نگر ہے چھوٹا سا بروالے سے بھی چھوٹا تو وہاں سوخہ گر گیا اس میں ہندو بھی اتنے ہیں مسلمان بھی برابر کی دونوں آدھی آدھی آبادی ہے ان کی سنکھ تو سبھی ہندو نے اپنے گروہ برامن اور سبھی سنتوں اور یہ پترہ وطرہ دیکھن والے ان سب سے بویسے وقت سے بھی پوچھ لیا سبھی نے بتایا کہ دو ورس تک اس اکشتر میں ورس کا کوئی سنیوگ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پنڈ نہیں ہیں تو سبھی جنتر منتر کر کے سب تھک گئے ہا ہا کار مچ گئی تو کسی وقتی نے بتا دیا کہ کاسی کے اندر ایک کبیر نام کے مہا پرس رہتے ہیں وہ چاہیں تو آپ کا سنکٹ نوارن کر سکتے اب بجلی خان پتھان نے دو دوٹ بھیجے اپنے سینک بھیجے کہاں کاسی کے اندر اور بیر دیو سنگ بگھیل نام کا ایک ہندو راجہ تھا نریش وہ کاسی کا راجہ تھا اور سکندر لوڈی دلی کا بادسہ تھا اس دلی کے بادسہ کے انترگت یہ چھوٹے چھوٹے راجہ اور یہ سبھی نواب اسی کے انترگت آتے تھے تو نریش جو تھا وہ کاسی کا جو راجہ تھا کاسی اکسی ترگا تو وہ بھی پرمیسور کبیر جی کی سرن میں آ چکا تھا جب وہ دونوں سینک سندیس واہق بجلی خان پتھان کا ایک پتر لے کر بیر دیو سنگ بگھیل کے پاس گئے اس میں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں بہت برا اکال گر گیا ہے ترہی ترہی مچ بھی ہے اور میں نے سنا ہے کوئی کبیر نام کے کوئی سند ہیں کرپا ان کو ہمارے یہاں بھیجیں اور ہمارے یہاں ورسہ نہیں ہو رہی بیر دیو سنگ بگھیل نے پتر لکھا اور اس میں کہا کہ بجلی خان اتنے بڑے سنکٹ سے جود رہے ہو اور سند کو آپ سویم آؤ راجہ پر جا کا پتہ ہوتا ہے اس کے دکھ سے خود بھی دکھی ہونا چاہیے آپ آئیے اور سویم پر آرتنا کیجئے اگر وہ خوش ہو کر جائیں گے تو تمہارا کام بنے گا باقی سند پرمہ یہ بھگوان آئے ہیں یہ اللہ اترے ہیں اور ان کو موکھک بھی سمجھا دیا دونوں سینکوں کو کہ جا آپ کے راجہ کو ایسے نواب کو ایسے بول دو انہوں نے آ کر کہ بتایا جی ایسے ایسے بات ہے بیجلی خان پتھان سینکڑوں کی سنکھ میں انگ رکھ سکھ وہ ساتھ لے کر چلا اور وہاں پہنچا کبیر پرمیسور کی کٹیہ کے پاس دونوں وہ نواب بھی اور نریس بھی اور نریس بیر سنگ بگھیل تو ان کا سست تھا ڈنڈمت پرنایم کیا اب جو بجلی خان پتھان تھا ان کا ایک دھان ہے کہ ہم سینس نہیں دکھا کرتے اللہ کے سوا وہ کھڑا رہا پھر بھی مالک تو اپنے بچوں کو سنو میں لینے کے لئے سو سل سیدھر کرتے ہیں اب کیا ہوا پھر انہیں پتا بھی کیسے آنا ہوا پرماتو نے پوچھا کی کیسے آئی دو دو نواب گریب کی جھوپڑی پر بیر سنگ نے کہا بجلی خان سنا دیا اپنی داستہ تو بجلی خان پتھان نے کہا بگوان بہت کوئی دکھ ہے تو میں اویس سے چلوں گا اور ارض کروں گا بگوان نے سن لی تو پنواتو نے کہا بیٹا بگتی کر لے کہتے ہیں کیا مانگو کچھ تھیرنا رہائی دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لکھ پوت سوال لکھ ناتی اور اس راون کاز دیوان ویتی آپ تیک سنطان پرابت کرنے کی اچھا کرتے ہو اور راون کا ایک لاکھ پوتر تھے آج اس کا کوئی جوتی دیپک جلانے والا سیس نہیں رہا کیسے لوک میں کیا مانگ رہے ہو میرے سے موکس مانگو بھائی پر اتنی بودی ہمارا کام نہیں کرتی جتنی پھر پر ماتمہ کا آنا جانا بن گیا وہاں پر اپنے بھگوان کو سنبھالنے کے لئے تو ایک مسلمان جلہا تھا اس کے سنطان نہیں تھی اور وہ بار بار جب بھی بھگوان جاتے تھی یہی ارض کرتا تھا تو پر ماتمہ نے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہی مانگتا ہے تو دس میں میں نے تیرے گھر دس میں گیا تھا بہت سے وقتوں کو ساتھ لے کر کہ وہاں جو مگر کے اندر بتاؤں آگے چل کے اسی کے لئے کتھا بنائی جارہی ہے تو وہاں ایک وقتی ملا تھا جو پرماتمہ کی وہاں یادگار کے اوپر بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا ہماری جو پیٹھی چل رہی ہے وہ کبیر پرماتمہ کے آسی واد سے چلی ہے ہم کبیر صاحب کے آسی واد سے ہمارے دادا جی کا جنم ہوا تھا اور اس کو کہتے ہیں مہولہ کبیر کرم مگر کے اندر ایک مہولہ کبیر کرم نام کا ہے کبیر کرم معنی کبیر جی کے رحم کبیر کبیر کرم نام سے جانا جاتا ہے اور ہم اس انہی کے آسی رواد سے ہمارا آدو ونس چلا ہوا تو اپنے اطماء اس ایک کثہ سے آپ کو کتنا پتا چلا کہ مات سا گھٹے نا تیل بدھ وید نا لکھ دل اکھ اور سات چاست گرو میٹ کر اوپر مار دے اکھ اب ساٹھ پینسٹ ورس جلاہا ہو چکا تھا ساٹھ پینسٹ سے اوپر عمر ہوگی تھی ان کو سنتان دے دی اور دو ورس تک اک سیتر میں اکال گرنا یہ وہ سمرت پرماتمہ ہے جو ست گرو جو چا ویس کر ہی چودہ کوٹ دوت جم ڈر ہی اوٹ بھوت جم تر سن نو رہے چتر گپت کے کاغذ پاڑے چتر گپت کے کاغذ درم راج کے لیکھ مٹ دوں پرماتمہ کہتے ہیں لکھے ہوئے کو کٹ کدر دوں گا اور اپنا لکھ دوں گا اس کے اوپر وہ کر کے دکھا جاتا نے تو بجلی خان پتھان اور وہاں ہندو اور مسلمان سبھی پرماتمہ کبیر جی کے سس پر گئے کافی ورسوں تک بڑی سردہ سے لگے رہے اب ایک دن پرماتمہ نے جب سو لوگ جانا تھا اپنا کام پورا کر لیا تھا امرتوانی بول کے درمداز جی سے لکھوا دی تھی تو انہوں نے کہا بھی میں کاسی کے پند تو آپ یہ کہتے ہو کہ جو کاسی میں مرتا ہے وہ سورگ جاتا ہے مگر مرے گا وہ گدھا بنتا ہے نرک جاتا ہے میں مگر میں شریر تیاغوں گا مرنے والا اس پرچی پر مرنے والا جو تم اٹھ کل بازی لگاتے ہو کہا جائے گا اس بات کا سب جگہ جور سور سے پرچار ہو گیا سب میں آگ کی طرح بات فیل گی کہ کبیر جی مگر میں مرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دیکھیں گے وہ گدھا بنیں گے سور رکھ جائیں گے یا نہ رکھ جائیں گے بیر دیوی سنگ بگھیل کبیر پرماتما کے سست تھے اس نے بھی اپنے سینک ساتھ لے لئے اور ساتھ نہ اور بھی بہت کوئی ہزاروں کی سنکھیام اندر سے کاسی اور آس پاس کے گاؤں کے اور مگھر کے آس پاس ایک سو بیس ورس کی آئی او میں اور بنار سے لے کر مگھر سوا سو کلومیٹر ڈیڑ سو کلومیٹر کانتر ہیں پیدل گئے تھے اور تین دن میں پہنچے اب وہاں جا کر کہ اب اجلی کھان پتھان کو پتا چلا کہ گرو جی آ رہے ہیں ان کی خاترداری کے اندر خوب تیاری کروازی ساری اب جہاں پر پرماتمہ کی یادگار بنی ہوئی ہے وہاں پرماتمہ کبیر جی جا کر کھڑے ہوگے بیٹھ کے جس دن پرماتمہ نے ست لوگ جانا تھا گون کرنا تھا صبح اٹھ کر کہ بجلی کھان پتھان میں سنان کروں گا بجلی کھان پتھان نے کہا جل بہت لارکھا کوئے سے بھر کر لارکھا ہے تو پرماتمہ نے کہا کوئے کے جل سے سنان نہیں کروں گا میں تو بیٹی دریاء میں سنان کروں گا میں نے سریر چھوڑنا حج بجلی کھان پتھان اور وہاں کے سبھی جو سیوک تھے ہندو اور مسلمان سب نے کربد ہو کر کہا بھگوان یہاں پر ایک آمین ندی بہا کرتی تھی اب اس کا آمین ندی تو ہے پر جل نہیں اس کے اندر اور یہ بھگوان سیوک سراب سے ساپت ہے سوک گئی ہے پرماتمہ بولے چلو دیکھاؤ مجھے کہا ہے وہ ندی جہاں پرماتمہ نے وہ لیلہ کی تھی ست لوگ جانے کی اس سے چیارسو پانسو فٹ کی دوری پر وہ دریہ تھی کہ آؤ مہارات دکھاتے ہیں تو پرماتمہ وہاں پہنچ گئے اس دریہ کے کنارے کھڑا ہو کر پرماتمہ نے کہا پرماتمہ نے ایسے ہی سارا کر دیا جیسے چورہائے پر کھڑا ہوا ٹریفک کا سپائی کر دیتا ہے اور سب ہی گاڑیاں کھکوٹ سے بھاگ لیتی ہیں ایسے پرماتمہ نے جیدر سے ندی کا اب سٹریم تھا ادھر سے ایسے کر دیا کھڑا ادھر کیا دیکھا کہ بہت سی دوری پر ایسی آواز آئی جیسے بم پھٹتا ہے اور کم سے کم چار پانچ کلومیٹر کی دوری پر اس دری کے اندر سے ایسا فہارا اٹھا اور وہ دری بھر چل پڑی پھل کنارے پر تبر گی بولو ستگر دیو کی جی ہو اور دیکھتے دیکھتے وا کنارے کو چاٹنے لگی کھ پھل ہوگی کتی سب ناؤں مل مل گئے ارپی پانی ایسا جیسے کدیاد تک دیکھا نیسا بیٹھا پانی کیونکہ ست لوگ سے بھی جا بگوان نے گنگا کے پانی کو بھی ماف کر دے ایسا جل اس سے کئی ہزاروں کی سنکھی مدر سکت گئے ہوئے تھے سب مل مل کر نائے پھر پرماتمہ نے کہا کہ بھائی میں ایک صدر نیچے بچھاؤ ایک صدر اوپر اوڑوں گا اور میں یہاں شریر چھوڑوں گا پھر پرماتمہ نے دیکھا ایک طرف ہندو کھڑے ہیں ایک طرف مسلمان کھڑے ایک طرف بیردیو سنگھ بگھیل کھڑا ہے کاسی کا نریس ہندو راجہ ایک طرف بجلی کھان پتھان کھڑا ہے مسلمان نواب اور اس کے سینک ساتھ ہیں اس کے بھی سینک ان کی سائیڈ میں کھڑے اور اڈیس جنتہ بھی بہت کھڑی ہے مسلمان ادھر ہندو ہندو سائیڈ میں وہ تنتریامی تھے پھر بھی ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بیر بجلی کھان پتھان آپ نے یہ سستر کس لیے لے رکھے ہیں بیر دیو سنگ بگھیل آپ کی سینہ اور تم دونوں سینہ سستر کس لیے لے کر آئے مجھے کیا خطرہ تھا تبیر سنگ بگھیل بجلی کھان پتھان وہ تو بول نہیں سکے انہیں جو جنتہ تھی ہندو اور مسلمان وں میں سے کہنے لگے گرو دیو ہندو والے کہنے لگے آپ ہمارے گرو ہیں ہم آپ کا انتم سنسکار اپنے ہندو ریتی سے کریں گے ان مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے مسلمان کہنے لگے آپ ہمارے پیر ہو اور ہم آپ کا انتم سنسکار اپنے انسار سے کریں گے ان کافر ہندو کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے پرمات مہ بلے رب بلے آدمیوں پچاس ورس تک میں نے کیا سکھ شادی ہندو اور مسلمان تم آج بھی دو بنے بیٹھے تمہاری بجی پر پتھر گر گئے اور پنے آتم داس جو سبت بتاو گا دو بھی گیان کہے ست پر تی سمجھ لینا بلکل ہندر پر سمجھ لینا اس سمیں ایک وسیش رومر تھی کہ ایک ایسا بھینکر سمیں آنے والا ہے کہ آپس میں گرہ ید ہوگا زنتہ ایک دوسرے کو کاتے گی کارن کا پتہ نہیں ایسا وہ بھویسے وقت بتایا کرتے تھے ایسی انہونی ہوگی ایسا ظلم ہوگا اور قتل عام ہونے کی ایسے لکسن ان کے پتروں میں ان کی جو بھویسے کی کتابوں میں ورنن تھا اور کال تو یہ چاہتا ہی ہے کہ ناس ہو جاوے ان کا برا حال ہو اور مرتیسے میں ایسے سنت کے ایسے ہو جائے تو لوگ انہوں کہیں گے ایسا کل مو آ تھا کوڈ ناس کرا گیا کہ ایک سنت تھا وہ تب پرماتما نے کہا بھائی بات سن جو بچو تم نے میری سیکھ پر میری سکھ پر عامل نہیں کریا آپ اپنے لالچ وص میرے سس بنے رہے پر میری بات سن دو میرا کالا محمد کرو میری ایک انتیم پکار سن دو تم میرا سریر اس ویسے تو چدروں کے بیچ میں سریر نہیں ملے گا کوئی انے وستو ملے گی اس کو آدھی آدھی باٹ لینا ایک چدر ہندو لے لینا ایک مسلمان لے لینا اور سریر میرا ملے تو آدھا آدھا کٹ لینا یہ میرا آدھی سمجھ لینا پر بیٹا تم لڑیو مت کچھ بھی کر لینا اس مٹی کو چاہے اندو ریتی کر لو مٹی ہو چکی ہے جیو جا چکا ہوتا ہے تم کچھ آنکھیں کھولو تو تب تو سانت ہوگے کوئی بات نہ ایک سری چھوڑل جو پھر دیکھا گیا ارادہ یہی تھا چھینم چپٹا کریں گے لٹھم لٹھا کریں گے چھینیں گے پورا سو لیں گے آدھا تھوڑا کٹا جاتا گرو جی کو انتری ہم ہی تھے جانگے تو نیچے ایک چدر بچھائی بگتوں نے سردھا پرماتمہ نے آکاس وانی اوپر سے کہا کہ اے پنڈ تو اے بھویسی وقت آؤ اب اپنا جدر منتر لگاؤ میں کہاں جا رہا ہوں اور کہا پرماتمہ نے کہ اٹھا دو پڑھدہ اس میں نہیں ملے گا مردہ کیونکہ ہم آوی ناسی ہیں جب اوپر انہوں نے دیکھا کہ بھگوان تو وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اور چدر اٹھائی تو سو کے آکار کے سگندیت پھول ملے پرماتمہ کا سریر نہیں ملا وہ تو سیہ سریر ست لوگ چلے بلو ست گردی کی جائے ہو اس میں آپس میں ہندو اور مسلمان ایسے گلے سے مل کر رونے لگے جیسے انات ہو گئے ہوں ان کا اس دن سمجھ بھگوان تھے یہ ایک عام انسان اور سنت نہیں تھے دونوں رو رہے ہیں کہ ہم کتنے دوست ہیں ایک دوسرے سے گلے لگ کر رو رہے ہیں بیر سنگھ مگھیل اور بجلی کھا پھا رو رہے ہیں کہ ہم نے انمول رتن کھو دیا اور انت سمیں میں ہم نے ان کی آتما کو دکھ دیا ہم کتنے نیچ ہیں پنات مہ دی پرمات مہ یہ رضا نہ بخشتے وہاں قتل آم ہو جاتا گرے ید ہو جاتا ہندو اور مسلمانوں کا تو یہ سمرت پرمات مہ ہے سمرت کا سرن آگ ہو رنگ ہو ری ہو بھائی کا دی نہ ہو اے کاج روم رنگ ہو ری ہو سمرت کا سرن آگ ہو کبھی بھی کوئی برا نہیں ہوگا اور نیک نیتی سے کام کرو تو کیا کیا ایک چدر ہندو نے لے لی ایک چدر مسلمانوں نے آدھے آدھے سگندیت پھول دونوں نے لے لیے مسلمانوں نے وہاں کبر بنا دی ان پھولوں اور ایک چدر کو نیچے زمین میں گاڑ گئے اور ہندو نے بھی ایک یادگار بنا دی اب دونوں نے وہاں پر ایک مسلمانوں نے ایک مزار بنا رکھی ہے مندر نمازی مسجد کی طرح مندر اور دووں نے ایک مندر سا بنا رکھ جہاں پر وہ پھول پرماتما کے نیچے پرماتما کے تو ساری پرچوی ایسے ان برہم کو نوارن کرنے کے لیے پرماتما نے دو لیلا کی تھی ان پھولوں کے اوپر ایک مڈی بنا کے مندر بنا رکھ ہے اور دونوں میں آپس میں جیدہ سے جیدہ پچاس فٹ کانت رہے اس طرح مسلمانوں نے بنا رکھ اس طرح ہندو نے یہ داست دیکھ رہا تھا وہاں سے بنا کر لائے تھے چیتر یہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ چیتر آپ دیکھ کر گد گد ہو جاؤ گے یہ دیکھ چیتر دیکھ اس اس پر پتا کی یادگار کا یہ تو ہندووں کا بنایا ہوا ہے ہندووں کے دورہ بنا گیا ہے اس کے نیچے اور یہ ہے مسلمانوں دورہ بنائے گے یہ جو ادھر سے گیٹ ہے جھکر اس کے اندر جانا پڑتا ہے اور ان کے یہاں سے یہ رستہ ہے اپس میں دیکھنے کے لئے بھگت اور وہاں یہ داس وہاں گیا تھا تو وہاں کے ہندو اور مسلمانوں نے بتایا کہ ہم آج تک کبھی بھی اس کے بعد دھرم کے نام پر لڑے نہیں ہیں چاہے کہیں پر ہندو مسلمانوں کا کتنا جگڑا ہو گیا ہم آپس میں کبھی ہمارا رسوک نہیں بگڑیا اس کے بعد ہم اتنے نمر ہو گئے ہم اتنا گلانی بن گی ہمارے دل میں ہم آج تک ہندو اور مسلمان لڑے نہیں دھرم کے نام پر ایک وصی تو کوا سونی گھر میں بھائی بھائی کی ہو جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے پر اس وصیح میں ہم نہیں لیں تو اس کے وصیح میں دھرم داست جن سن دیو جی کبیر اوہ دم ہے در سن دیو جی کبیر ست لو کس چل کر آئے ست لو کس چل کر آئے کٹن یم کی جن جی ر آج وہ در سن دیو جی کبیر آج وہ در سن دیو جی کبیر تھارے در سن سے مارے پاپ کٹت ہیں تھارے در سن سے مارے پاپ کٹت ہیں نر مل ہو جی شریر آج مو ہے در سن دیو جی کبیر آج مو ہے در سن دیو جی کبیر آم رات بھوز نمارے ست گرو جی میں آم رات بھوز نمارے ست گرو جی میں مو یہ سبت دود کی کھیر آج مو ہے در سن دیو جی کبیر آج مو ہے ہندو ہو کے تمہیں دیو کہا اے ہندو ہو کے تمہیں دیو کہا اے مسلمان کے پیر آج مو ہے در سن دیو جی کبیر آج مو ہے در سن دیو جی کبیر دونو دین کا جھگڑا چھڑے گیا دونو دین کا جھگڑا چھڑے گیا ٹوہا نا پایا سریر آج مو ہے در سن دیو جی کبیر درم داس کی آرج گسائی درم داس کی آرج گسائی بیڑا لہنگ آئیو پرل تیر آج مو ہے در سن دیو جی کبیر آج مو ہے دیو جی کبیر موسیقی موسیقی جن پر سنترام پالجی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لئے سمپرک کریں 8222-880-541 موسیقی